بابا جان اور اس کی اتارہ ساتھی جو پچھلے کئی سیانوں سے جیلوں میں ہے ہم بیسیت پشتون بیسیت پیٹی ایم ہم آپ کے ہر مطالبے کے حامیل ہیں اور انشاءاللہ جب تک بابا جان جہاں نہیں ہوگا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور جہاں ہمیں ہماری ضرورتی ہم آپ کے ساتھ کریں گے اور صرف بابا جان نہیں یہاں پہ اگر میں اپنی ہنیق پشتین جو کچھلے ایک ساتھ سے بلو کے جیل میں ہیں اور سیاسی اثیر ہے اس کی بات یہاں نہ کرو تو یہ دیاد دی ہوگی تو میں بابا جان اور اس کی اتارہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھ انیق پشتین جو بلو کے جیل میں اس کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں دوستو یہ بات بلکل واضح ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ تمام معقوموں اور مصروم قوموں کے لیے ایک قیدخانہ بننا جا رہا ہے ہم بیسیتی پشتون یہاں پہ اسلام آباد میں پچھلے دو مہینوں سے یہاں پہ عبدالبالی کاری پاک کو قتل کیا گیا رات کے اندیرے میں پھر زبیر شہرانی کو قتل کیا گیا یہاں رات کے اندیرے میں پھر ہمارے پری تی ایم کو اور کمیتی کے ممبر قیون باچا کو یہاں پہ اسلام آباد میں قتل کیا گیا اور روز پر روز یہ تارگیٹ کے لیے یہ اغوا کر دی یہ دہشت کر دی یہ صرف مظلومہ اور معقوم قوموں پہ تونپی جا رہی ہے اور یہ پاکستان آہستہ آہستہ قیدخانہ بنتے جا رہا ہے مظلومہ اور معقوم قوموں کے لیے اور جس طرح بابا جان کو جس طرح بابا جان کو نامیاد کیس میں سنسایا دیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیاسی قیدی جس طرح یہ لوگ دیل کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ جیلوں میں ڈالتے ہیں جیلی میں بایار کرتواتے ہیں اور یہ اس لیے نہیں کہ بابا جان کوئی دہشت کرتے ہیں کوئی کھڑا پہ رہے ہیں کوئی آباد کرتے ہیں یہاں پہ دہشت کردوں کو پناہ دیا جاتا ہے یہاں پہ دہشت کردوں کی فجم کردے ہیں لے